نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں جیل کے میڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ برنکی دوگا کہ انتر سرکار کا ایک بڑا فینسلہ ایک بڑا توفہ جو ہے وہ عام آدمی کو ملا ہے آپ کو بتاتے چاہیں کہ کل جس طرح فنائنس منسٹر نرملا سترہ منجی نے یہ جان کر دی ہے کہ پیٹرول کے دام جو ہے وہ ساڑھے نور پہ کم ہو ہے اور ڈیزل جو ہے وہ سات روپے کم ہوا ہے اور وہ پتاتے چاہیں کہ لپی جی کیونکہ گیس لنڈر ہے وہ ہے جو ہے پہ دوسر بیعا سستہ ہوا ہے اسی کو لے کے جو جو بتاتا چلوں گی یہ جو ریٹ کم ہو ہیں اس سے سیدھا سیدھا اثر جو ہے وہ عام لوگوں کی عام لوگوں کو پڑے گا اور بتاتا چلوں گی اس کا اثر کچھ مہنگائی پہ بھی کم ہو آپ میٹر میں سامنے دے سکتے ہیں کہ جو پٹرول کا ریٹ ہے وہ سیونٹی تھری نائنٹی سواری معافتنا نائنٹی سیونٹ پوائنٹ فیفٹی اور ڈیزل کا ریٹ ہے جو ایٹی تھری پانٹ وانٹی سکس جو سستہ ہوا ہے آپ کو بتاتے ہیں اس ساتھ ہمارے ساتھ سر ہے ان سے بات کریں گے سر آپ کا نام میرا نام شریش پانٹ کتنا پٹرول اور ڈیزل جو کم ہو ہے پہلے کتنا تھو اور اب کتنا ہے پہلے تھا ایک سو شیئر پہ بنجا پیسے آپ ہو گیا 97 پہ 50 پیسے نور پہ کام ہوا ہے یہ ہوا ہے آپ کا پٹرول اور ڈیزل میں ڈیزل میں ساتھ پہ کام ہوا ہے پہلے نبیر پہ شبی پہ تھا اب 83 پہ شبی پیسے ہمارے ساتھ کچھ لاغریک ہیں جو گاڑی میں تیر ڈلوانے آئے ہیں ان سے بات کریں گے کوشش کریں گے تاکہ ان کا کیا کہنا ہے سر سکھا جی سر آپ کا نام سر جس طرح پٹرول ڈیزل اور ڈیزل میں گرابٹ آئی ہے کیا کہیں گے اس پر کتنا اثر پڑے گا میں تو کہتا ہوں بہت اچھا کام کیا پہلی بار تو میرے کو لگا ہے کہ سرکار نہیں اچھا کام کیا کیونکہ گاڑی کا ریٹ آپ بڑا سکتے ہو ون ٹائمی نیمیسمنٹ ہے اس کو دس لاحی گاڑی بارہ ہی کر دو ٹھیک ہے لیکن یہ ڈیلی کا خرچہ سر آپ کا نام ہے بھارت شرما کیا کہیں گے جو ریٹ میں گرابٹ آئی ہے پٹرول ڈیزل اور ڈیزل خوش ہے سب کو اس میں فائدہ ملے گا جو چارجر سے جو ہر چیز میں مہنگائی تھی وہ سب کام ہوگی بڑی خوشی کی بات ہے موڈی صاحب نے اچھا ڈیزیزن لیا ساڑی نوور پہ جو پٹرول کام کر کے بھی سور لوگ ہیں ہمارے ساتھ ہم ان سے بات کریں گا آپ کو بتاتا ہے جنہیں اس گاڑی میں جو ایک مہلا آئے سیدھا مہلا سے بات کرنے کو چاہریں گے سرسکر انڈی جی انڈی جی یہ پٹرول ڈیزر اور ڈیزر اپنا ڈیلپجی کیا سست ہویا کی کو گئے ٹھیک ہے سست ہویا ٹھیک کتنے ایک سست ہویا نور پہ پٹرول سست ہویا نور پہ پٹرول سست ہویا نور پہ پٹرول آتی میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ جو نا بار بار آپ کے ریٹ بڑھ رہا ہے نا یہ تو بڑھنا نہیں چاہیے ساری عام جو جانتا ہے وہ پرچھان ہے تیل کی ویسے گیس کی ویسے بودھی سار نے کہا تھا کہ گیس سستا ہو جائے گا فری ہو جائے گا کوئی فریف نیو ہے دوستور پر آج ہو نا الیکشن آ رہا ہے اس لیے کر رہے ہیں یہ تو سب کو کامل سنسل سب کو پتا کیا ہو رہا ہے اتنا تو سب کو جان ہے سب پڑے لکھا ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے لوگ برشان ہے کوئی کوئی بندہ سب کوئی نہیں سر میں سرکار کا بہت بہت شکریہ کرتا ہوں کہ جنہوں نے نور پہ جو سستا کیا اقدم سے سستا کیا ہم ہر بار تیل ڈالنے جاتے تھے بیس پیسے تیس پیسے چالیس پیسے بڑھ رہا تھا ہم سرکار کو بہت بہت شکریہ دنیا بھا دیتے ہیں ہیں کی جو یہ انہوں نے اسٹیپ اٹھایا اور اس سے بڑی عام لوگوں کے جنتا کو بھی بہت فرق پڑے گا جیسے کی آٹو کرایا ہو گیا جا میڈلور کرایا ہو گیا یہ ہر بار بڑھاتے تھے کیونکہ تیل بڑھاتا تھا ان سے جیسے پچاس لیتے تھے وہ ستر پہ کر دیا وہ کم ہوگا سرکار ہم یہی چاہتے ہیں اب سننڈر دیکھو سنڈر دوسر پہ کم کیا جو یہاں ہماری جو لیڈیس ہے وہ بھی تھوڑے خوش ہوں گی کیونکہ سرکار کا دھنی آباد کریں گی اور آم جدہ بھی کریں گی میرا نام سرندر شرمہ ہے سر کس طرح دیتے ہیں جو کم ہوئے نہیں یہ سرکار کا بہت بڑا ایک فیصلہ ہے اور یہ گریب جنتا کو کافی راہت ہے اس کے لیے اور ابھی ابھی جو میں نے سنا کی ساڑھے آٹھ ساڑھے نور پہ لیٹر سستہ ہو ہے پیٹرول اور ساڑھے نور پہ لیٹر سستہ ہو ہے پیٹرول اور ساڑھے پہ ڈیزل اور دوسر پہ سلندر it's very good very good move from the central government so آنے والے ٹائم میں سارے اثر پڑے گا جو جو مگائی ہوئی تھی اس کے آسطہ آسطہ تھوڑے دنوں میں یہ دکھے گا کہ یہ بھی چیزیں سستی ہو جائیں گی باکی اور بھی اگر ستیٹس جو ہیں سارے سٹیٹس اپنا ویٹ بغیرہ کم کریں گی تو آنے والے ٹائم میں اور تھوڑا سا کم ہو جائے گی تو لوگوں کو کسی جی میرا نام پارس کو لی پارس جی جو پٹرول سندر کے دام سرکتے میں کیا کہیں گے جی میں تو کہنا چاہوں گا کہ ہم ایک شردنٹ ہیں ہم لوگوں کو ماری پاکٹ منی سے پیٹرول ہی نہیں پورا ہو پا رہا تھا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ صدقار نے وہ لیا ہے کہ ساڑھے نو روپے کم پیٹرول کیا ہے ساتھ روپے ڈیزل تو اسے ہمیں کافی رہات ملی ہے ہم اسے سرکار کا بہت شکریہ شکریہ کرنا چاہیں گے ہمارے ایل پی جی کام ہوئے ہیں گر میں ایسے ہزار پی کا سندر تھا اب اس سے آٹھ سو روپے ہوئے گا تو اسے کافی ایک گریب خاندان بھی اچھے سندر یوز کر پائے گا تو تھینکیو کرنا چاہیں گے ہمیں ہم تو بہت خوش ہیں ہمیں امید نہیں تھی کہ یہ ہمیں رات مل گے لیکن گورمنٹ نے ہمارے رات دھی ہے ہم گورمنٹ کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں اس سے ہمیں بھی رات ملے گی اور آم پبل کو بھی رات ملے گی ہماری گھرینی کو رات ملے گی مراہت ملے گی سندر سرستہ ہویا اس سے بھی ہمارے گھرینی کو بہت خوشی کی لہر میں آئے گا اور اس سے ہم ہم سب کو فائدہ ہوگا ہم گور گا پھر بدھنے بات کرتے ہیں کہ جو انہوں نے ہمارے یہ جو جو قدم اٹھایا ہے بہت اچھا قدم اٹھایا ہمارے حق میں ہمارے 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 سر آپ منگائی اسمان چھو رہی تھی منگائی سرگار نے اگر کچھ سوچا ہے عام آدمی کے لیے تو رہت آرہت کی بات ہے یہ جروری تھا عام آدمی سمک گھر کا راشن ڈالنا مچکل ہو گیا تھا اتنی منگائی ہے تیل دیکھو گیس دیکھو جو روز مرا کا کما کے روز کھانے والا اس کے لیے بڑا دیواندار والا کو کوئی فرق نہیں ہوتا وہ تو اپنا ریٹ چلا لیتا ہے جو چھوٹا بندہ ہوتا ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہے اگر بندہ پانچ سورو دیاری لگاتا ہے اس میں دو سو کا تیل لے گا دال لے گا سوروے کی آٹا لے گا کیا لے گا آٹا 28 سرگلو مل رہا ہے 28-30 سرگلو مل رہا ہے آم بندے کے لیے بڑا مشکل ہے جو سلنڈر سستا ہوا یہ ایک رہت ہے گریب بندے کے لیے خاص کر جو دیاری لگا کے کھانے والا ہے اس کے لیے بڑی راہت ہے اور گورنٹ نے سوچا ہے عام لوگوں کے لیے جو عام جنتا کے لیے اور دیاری طرح لوگوں کے لیے سوچا ہے بڑا جروری ہے اور گورنٹ نے آگے پہ کچھ چیزیں سوچنی چاہیے منگائی پہ روک لگانی چاہیے میرا نام کمانڈر مینی چھرما جس طرح یہ پٹرول ڈیزل اور سلنڈر کے دام سستے میں کیا کہیں گا یہ بہت اچھا سٹیپ ہے گورنٹ کا اور ایسپیشلی جب سمر سیزن میں سب گرمی اتنے پارے پہ چڑھا ہوا ہے اور یہ جو پرائیس کم گھٹا ہے اس سے سب کو ایک سائی آف ریلیف ملے گا اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے انفلیشن اتنی بڑھ رہی ہے گورنٹ زیادہ کچھ کرنی سکتی بھر جتنا بھی کر رہی ہے اپنے لیول پر ٹھیک کر رہی ہے سو ہو فولی اور پیسے کم ہوں گے اور اگر یہ ریشیا یوکرین وار میں کچھ سٹیبلائز ہو جاتا ہے تو اور آگے پرائیس کا کم آئے گا تو کافی خوشی کی بات ہے کافی رہت ہے ہمارے دیش کے لوگوں کے لیے کی پرائیس کم ہو گیا اس کا آپ نے سنا کی لوگوں کا کیا کہنا ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بہت اچھا گتمر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایلیکشن کے لیے انہوں نے پٹرول سستہ کیا ہے اس کے بعد جب ایلیکشن ہو جائے گی اس کے بعد دوبارہ یہ پٹرول ڈیزل کے دام جو lpg کے دام ہے وہ آسمان چھویں گے آپ اسی طرح ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور آپ کی اپنی رائے جو ہے وہ بھی ہمارے کمانڈ باکس میں جو رکھیں دیکھتے رہیں جیل کے میڈیا نمستہ